بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد هو الوصف بالجمیلی على الجمیل الاختیاری حقیقتاً اور حکم کالصفات الباری تعالی واللام فيه للجنس او للاستقراکی ویحتمل ان يكون للعہد اشارتاً الى الحمد المحبوب والمرضی له تعالی المذکوری في قوله علیہ السلام الحمد للہ ادعاف ما حمیده جمع خلقه ترجمہ اور حمد وہ اختیاری اچھی خوبی پر تعریف کرنا ہے وہ اختیاری خوبی چاہے حقیقتاً ہو یا چاہے حکمن ہو جیسے اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور حمد میں علام یا تو جنس کے لیے ہے یا استقراک کے لیے ہے اور آہد کا بھی ہو سکتا ہے اس حال میں کہ وہ اشارہ کر رہا ہو اس حمد کی طرف جو حمد اللہ تبارک و تعالی کی پسند دیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات نے اللہ کی جو حمد کی اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ کی حمد ہو اسی طرح جس طرح وہ حمد کو پسند کرتا ہے اور جس حمد سے وہ راضی ہوتا ہے شارہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حمد کی تعریف یوں بیان کی وَالْحَمْدُ وَالْوَصْفُ بِالْجَمِيلِ عَلَى الْجَمِيلِ الْإِخْتِعَارِيِّ حَقیقتاً وَوْحُکْمًا جبکہ اس سے پہلے کچھ تفصیل کے ساتھ شرع تحذیب میں آپ نے حمد کی تعریف یوں پڑھی ہے یعنی محمود کی اختیارِ خوبی پر زبان سے تعریف کرنا یہ تعریف کرنا چاہے نعمت کی وجہ سے ہو یا نعمت کے بغیر نعمت کے مقابلے میں ہو یا بغیر نعمت کے ہو یعنی ممدح کی اختیارِ خوبی پر زبان سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے مثلاً سخاوت کرنا یہ زید کی اختیارِ خوبی ہے زید چاہے تو سخاوت کرے چاہے تو نہ کرے اب اگر کوئی زید کی سخاوت کی وجہ سے زید کی تعریف کرے تو اس کو حمد کہا جائے گا اسی طرح عبادت کرنا یہ زید کی اختیارِ خوبی ہے زید چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے اب اگر کوئی زید کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے زید کی تعریف کرتا ہے تو یہ حمد کہلائے گی لیکن اگر کوئی کسی چیز کی گیر اختیار خوبی پر تعریف کرے تو وہ حمد نہیں کہلائے گی مثلا اگر کوئی موتیوں کی تعریف کرے موتیوں کے چمکدار ہونے کی وجہ سے موتیوں کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے موتیوں کے سفید ہونے کی وجہ سے تو اس کو حمد نہیں کہا جائے گا کیونکہ موتیوں کا چمکدار ہونا موتیوں کا خوبصورت ہونا موتیوں کا سفید ہونا یہ موتیوں کی اختیار خوبی نہیں کہ اگر موتی چاہیں تو چمکدار ہوں چاہے تو سفید ہوں چاہے تو نہ ہوں ایسا نہیں بلکہ چمکدار ہونا سفید ہونا خوبصورت ہونا یہ موتیوں کی استراری خوبی ہے یہاں پر شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حمد کے اندر حکمن کی قید لگائی اور یہ قید اس وجہ سے لگائی کہ اگر شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ قید نہیں لگاتے تو شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ آپ نے جو حمد کی تعریف کی یہ جامع افراد نہیں کیونکہ آپ نے حمد کی اس طرح تعریف کی ہے کہ حمد وہ ہوتی ہے جو اختیار خوبی پر کی جائے اور اختیار خوبیاں حادث ہوتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلا علم قدرت حیات ارادہ سمع بسر کلام قدیم ہیں جب یہ صفات قدیم ہوئی تو یہ صفات اختیاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اختیاری خوبیاں تو حادث ہوتی ہیں اور جب یہ صفات اختیاری نہیں ہیں تو ان صفات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا حمد ہونے کے باوجود آپ کی تعریف کی روح سے حمد نہیں رہی تو شعر رحمت اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض سے بچنے کے لئے پہلے سے ہی اختیاری خوبیوں میں عموم پیدا کر دیا یعنی اختیاری خوبیاں دو طرح کی ہوتی ہیں نمبر ایک اختیاری خوبیاں حقیقتاً جو کہ حادث ہوتی ہیں جیسا کہ ما قبل بیان کی گئیں زید کی خوبیاں نمبر دو اختیاری خوبیاں حکمن جو واقعتاً اور حقیقتاً تو اختیاری نہیں ہوتی مگر ان صفات کو حکمن اختیاری کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اختیاری خوبی کے دو مانا ہے نمبر ایک جو اختیار سے صادر ہوں یہ حادث ہوتی ہیں جیسے ما قبل میں بیان کی گئیں زید کی خوبیاں نمبر دو جو فائل مختار سے صادر ہوں یہ حقیقتاً اور واقعتاً اختیاری نہیں ہوتی مگر ان صفات کو صرف اس وجہ سے اختیاری کہہ دیا جاتا ہے کہ ان صفات کا موصوف یعنی ذات باری طالع ان صفات میں کسی اور عمر خارج کی طرف موتاج نہیں مگر ان صفات کو اختیاری حکمن کہا جاتا ہے لہذا ہماری تعریف جامعے افراد ہوئی حمد میں الف لام کون سا ہو سکتا ہے شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اندر تین احتمالات ذکر فرمائے ہیں نمبر ایک الف لام جنسی ہو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جنس حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے نمبر دو الف لام استگراکی ہو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں تمام حمدیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہیں نمبر تین الف لام اہد خارجی کا ہو الف لام اہد خارجی کا مدخول یعنی الف لام جس پر داخل ہوا ہے وہ پہلے سے ذہن میں معہود ہوتا ہے موجود ہوتا ہے یہاں الف لام اہد خارجی حمد پر داخل ہوا لہٰ حمد پہلے سے ذہن میں موجود و معہود ہے اور وہ وہ حمد ہے جو حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے لہذا اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ وہ حمد جو حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے وہ حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے دو احتمالات ذکر کرتے وقت یحتملو کا لفظ استعمال نہیں کیا جبکہ تیسرا احتمال ذکر کرتے وقت شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یحتملو کا لفظ استعمال کیا ایسا شارع نے کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تیسرے احتمال کے لئے یحتمیلو کا لفظ ذکر کر کے اس احتمال کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ علیف لام جنسی اور استگراکی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمومیت حمد کو ثابت کیا گیا ہے اس صورت میں حمد خاص اور حمد عام دونوں قسم کی حمدوں کا ثبوت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوا جبکہ تیسری صورت میں صرف حمد خاص کا ثبوت ذات باری تعالی کے لیے ہوا کیونکہ اس صورت میں صرف وہی حمد اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہوگی جو کہ حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے اور حدیث مبارکہ میں ایک خاص نوعیت کی حمد کا ذکر ہے ایک خاص قسم کی حمد کا ذکر ہے لہذا وہ احتمال جس کی وجہ سے ایک خاص نوعیت کی حمد اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہو اور عمومیت حمد ثابت نہ ہو تو وہ احتمال ضعیف ہوتا ہے اسی وجہ سے شارع رحمت اللہ تعالی نے اس احتمال کو یحتمیلو کے ساتھ ذکر فرمایا ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسمیہ جملہ کو جملہ فعلیہ پر ترجیح دی کیونکہ اسمیہ جملہ دوام اور حمیشگی پر دلالت کرتا ہے یہاں سے شار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اور اعتراض یہ ہے کہ ماتن نے جملہ اسمیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جملہ فعلیہ کے ذریعے کیوں نہیں کی یعنی ماتن نے الحمدللہ کہا حمد اللہ یا احمد اللہ کیوں نہیں کہا ماتن نے وقتہ رسمیت الجملہ علیہ فعلیہ سے اس کا جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن نے جملہ اسمیہ کے ذریعے حمد اس لیے کی کیونکہ یہی طریقہ آلہ اور افضل تھا اس وجہ سے کہ جملہ اسمیہ ثبوت اور دوام بگیر انکیتہ پر دلالت کرتا ہے تو جب ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دائمی طور پر مل رہی ہیں دوام کے ساتھ مل رہی ہیں ہمشگی کے ساتھ مل رہی ہیں اور ایسی دوام کے ساتھ مل رہی ہیں کہ جس کے اندر انکیتہ نہیں ہے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ایسے جملے کے ساتھ کرنا چاہیے کہ جس کے اندر دوام ہو اور ایسا دوام ہو کہ جس کے اندر انکیتہ نہ ہو یعنی ایسے جملے کے ساتھ حمد کرنا چاہیے کہ جو دوام بگیر انکیتہ پر دلالت کرے اور وہ جملہ جو دوام بگیر انکیتہ پر دلالت کرتا ہے وہ صرف جملہ اسمیہ ہی ہے کیونکہ جملہ فیلیہ ماضیہ صرف حدوث پر دلالت کرتا ہے یعنی زمانہ ماضی میں فیل کے صرف ایک بار ہونے پر دلالت کرتا ہے لہذا جملہ فیلیہ ماضیہ سے حمد کرنا مناسب نہیں تھا اللہ کی نعمتیں ہمیں مسلسل مل رہی ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ایک ایسے جملے سے کریں کہ جس کے اندر صرف حمد کا ثبوت ایک ہی بار ہو رہا ہو اسی وجہ سے ماتن نے جملہ فیلیہ ماضیہ کے ساتھ حمد نہیں کی اور جملہ فیلیہ مضارعہ اگرچہ دوام پر تو دلالت کرتا ہے مگر انکیتہ کے ساتھ کرتا ہے اسی کو دوام تجددی کہتے ہیں یعنی فیل میں دوام تو ہوتا ہے مگر بریک آ جاتا ہے وقفہ آ جاتا ہے انکیتہ آ جاتا ہے پھر فیل پایا جاتا ہے پھر وقفہ آ جاتا ہے پھر فیل پایا جاتا ہے پھر بریک آ جاتا ہے پھر فیل پایا جاتا ہے پھر انکتہ آ جاتا ہے جیسے زیدن ینامو کا معنی یہ ہے کہ زید سوتا ہے یعنی زید سوتا ہے پھر اٹ جاتا ہے پھر سوتا ہے پھر اٹ جاتا ہے زیدن یا اکلوزیت کھاتا ہے یہ معنی نہیں کہ مسلسل ہی کھاتا رہتا ہے یا مسلسل ہی سوتا رہتا ہے یعنی کھاتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر کھاتا ہے پھر رک جاتا ہے اسی طرح وہ سوتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر سوتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے یہ معنی نہیں کہ وہ مسلسل ہی کھاتا رہتا ہے یا مسلسل ہی سوتا رہتا ہے لہذا اگر ماتن جملہ فیلیہ مداریہ سے حمد کرتے تو اس میں اگرچہ دوام تو ہوتا لیکن دوام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انکتہ بھی پایا جاتا اس وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جملہ اسمیہ کے ذریعے حمد کی اور جملہ فیلیہ مداریہ کے ساتھ نہیں کی یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے اور اعتراض یہ کہ آپ نے کہا کہ جملہ اسمیہ دوام بگر ان کتاب پر دلالت کرتا ہے آپ کا یہ کہنا درست نہیں کیوں درست نہیں کیونکہ جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ کر آ چکے درست البلاغہ وغیرہ میں کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کی اصل وضع اس لیے ہے کہ یہ ثبوت پر دلالت کرے یعنی اس بات پر دلالت کرے کہ خبر جو ہے یہ مبتدہ کے لیے ثابت ہے جسے زیدن قائمن کے اندر صرف جملہ اسمیہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے تو کوئی یہاں پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ تو ثبوت پر دلالت کرتا ہے دوام وغیرہ پر دلالت نہیں کرتا آپ نے کیسے کہ دیا کہ یہ دوام بگر ان کتاب پر دلالت کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جملہ اسمیہ دوام بگر ان کتاب پر دلالت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ دو صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر جملہ اسمیہ دوام بگر ان کتاب پر دلالت کرتا ہے اور وہ دو صورتیں یہ ہیں نمبر ایک جملہ اسمیہ ہی کے اندر کرینا موجود ہو دوام بگر ان کتاب پر یعنی جملہ اسمیہ ہی خود دوام بگر ان کتاب پر دلالت کر رہا ہو اور اس دلالت کرنے کے اندر کرینا خود جملے میں موجود ہو مثلا زائدن طویلن اب یہاں پر یہ جملہ اسمیہ دوام بگر ان کتاب پر دلالت کر رہا ہے یعنی دوالت لمبا ہونا زید کے لیے ہمیشگی کے ساتھ ثابت ہے ایسا نہیں ہے کہ زید لمبا ہوتا ہے پھر ٹنگنا ہو جاتا ہے پھر لمبا ہوتا ہے پھر ٹنگنا ہو جاتا ہے تو اب جملہ اسمیہ اگرچہ ثبوت پر دلالت کر رہا ہے تو والا زید کے لئے ثابت ہے ثبوت کے ساتھ ساتھ یہ دوام بگر انکتہ پر بھی دلالت کر رہا ہے تو اگر جملہ اسمیہ صرف ثبوت پر دلالت کرتا ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ دوام بگر انکتہ پر دلالت نہیں کر سکتا بلکہ ثبوت کے ساتھ ساتھ وہ دوام بگیر انکتہ پر بھی دلالت کرتا ہے جیسا کہ زیدن تاویلن والی مثال میں ایک صورت تو یہ ہے کہ جہاں پر جملہ اسمیہ دوام بگیر انکتہ پر دلالت کرتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے جو جملہ فیلیہ سے تبدیل ہو کر آیا ہو جملہ فیلیہ سے معدول ہو کر آیا ہو وہ جملہ اسمیہ بھی دوام بگیر انکتہ پر دلالت کرتا ہے اور اس جملے کو عموماً اسمیت الجملہ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ماتن نے اس کو الحمدللہ کو اسمیت الجملہ کہا لہذا یہاں پر یہ جو اسمیت الجملہ ہے الحمدللہ یہ دوام اور ثبوت پر دلالت کر رہا ہے اور دوام بھی وہ جو دوام بگر انکتہ کے ہو لہذا شعر رحمت اللہ تعالی نے جو کہا کہ جملہ اسمیت دوام بگر انکتہ پر دلالت کرتا ہے شار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہوا وقدم الحمد لئنہو المناسب للمقام اور ماتن نے حمد کو مقدم کر دیا کیونکہ حمد کو مقدم کرنا مقام کے مناسب تھا یہاں سے شار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اور اعتراض یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تمام چیزوں سے مقدم ہے اسی طرح ذات باریٰ تعالیٰ کے علم کو بھی تمام چیزوں سے مقدم ہونا چاہیے تھا ماتن یوں کہہ دیتے ہیں للہ الحمد تو اس صورت میں جملہ اسمیاں پر بھی عمل ہو جاتا جملہ اسمیاں کے ذریعے بھی حمد ہو جاتی اور اس میں جلالت مقدم بھی ہو جاتا لہذا ماتن نے اسم جلالت کو موخر کر کے درست نہیں کیا اس کا جواب شار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے آپ نے صحیح کہا کہ علم باری تعالیٰ کو مقدم ہونا چاہیے تھا مگر علم بلاغت کی روح سے مقام کی رعایت بھی کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی مقام جس چیز کے مقدم کرنے کا تقادہ کرتا ہو اسی کو مقدم کیا جاتا ہے اور اسی کو مقدم کرنا چاہیے جیسا کہ اقرآ بسم ربک اللہ خلق میں قرآت کو علم باری تعالیٰ پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ وہ مقام قرآت تھا جس نے قرآت کی تقدیم کا تقادہ کیا تو قرآت کو مقدم کر دیا گیا اسی طرح یہ مقام مقام حمد تھا جس نے تقادہ کیا کہ حمد کو مقدم کیا جائے لہذا ماتن رحمت اللہ تعالیٰ نے حمد کو مقدم کر دیا اور یہ اصل میں جملہ فعلیت تھا تو لہذا اب وہ حمد کے لئے انشاء ہوگا اور یہ بھی احتمال ہے کہ تمام محمد کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے کی خبر دینا حمد کرنے کو شامل ہو کیونکہ اس بات کی خبر دینا کہ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں یہ خبر دینا بھی تو حمد ہی ہے یہاں سے شار رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ماتن نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے حمد سے اپنی کتاب کی ابتدا کی حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ حدیث تو انشاء حمد کا تقادہ کر رہی ہے نہ کہ اخبار حمد کا اور انشاء کا معنی ہوتا ہے اجاد الشیعی معلم یقن موجودا جو چیز موجود نہ ہو اس کو وجود میں لے کر آنا یعنی گزشتہ زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریفیں کی گئیں ماتن نے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ان تعریفوں کے خاص ہونے کی خبر دی ہے ماتن نے خود سے حمد نہیں کی لہذا آپ کا یہ کہنا درست نہیں کہ ماتن نے اپنی کتاب کی حمد سے ابتدا کر کے حدیث مبارکہ پر عمل کیا جواب شر رحمت اللہ تعالیٰ نے مذکورہ جملے سے اس کا جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اعتراض کے دو جوابات ہیں نمبر ایک جس طرح جملہ انشائیہ کبھی جملہ خبریہ کے معنی میں ہوتا ہے اسی طرح جملہ خبریہ بھی کبھی جملہ انشائیہ کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ الحمدللہ جو کہ جملہ اسمیہ ہے یہ حمدللہ سے معدول ہے یعنی جملہ فعلیہ سے معدول ہے اور حمدللہ اگرچہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے مگر جملہ فعلیہ خبریہ جب مقام مدہ میں ذکر کیا گیا ہو مقام سنام میں ذکر کیا گیا ہو مقام تعریف میں ذکر کیا گیا ہو تو وہ معنی انشاء ہوتا ہے تو جب اصل جملے یعنی حمدللہ کا معنی انشاء ہونا ثابت ہو گیا تو فراہ یعنی الحمدللہ کا بھی معنن انشاء ہونا ثابت ہو گیا لہذا ماتن کی طرف سے انشاء حمد پائی گئی اس طرح آپ کا اعتراض دور ہو گیا جواب نمبر دو اگر الحمد کو لفظاً اور معنن دونوں طرح خبریاں مانیں پھر بھی ماتن کی طرف سے انشاء حمد پائی گئی کیونکہ اس بات کی خبر دینا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں تو یہ خبر دینا بھی تو بازاتے خود ایک تعریف اور ایک حمد ہی ہوئی ہے نا ایک تعریف ہی ہوئی ایک حمد ہی ہوئی تو یہ خبر دینا بھی تو بازاتے خود ایک حمد ہوئی اور ایک تعریف ہوئی لہذا اس طرح بھی آپ کا اعتراض دور ہو گیا جواب کو ایک مثال سے یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا زید نے زمانہ گزشتہ میں بہت ساری چوریا کی ہوں تو اب کوئی زید کے بارے میں صرف خبر دے کہ ساری چوریاں زید نے کی اب اگرچہ یہ خبر دے رہا ہے لیکن خبر اس انداز میں دی گئی ہے کہ یہ خبر بھی زید کے لیے مضمت کو ثابت کر رہی ہے یعنی خبر دینے والے کی طرف سے زید کے لیے انشاء زم پایا گیا ہے انشاء مضمت پایا گئی ہے تو جس طریقے سے وہاں پر خبر دینے کی صورت کے باوجود جملہ خبریہ ہونے کے باوجود اس کے اندر انشاء زم اور انشاء مضمت پایا گیا بگر تمثیل بگر تشبیح کے یہاں بھی اگرچہ الحمدللہ جملہ خبریہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس جملہ خبریہ میں انشاء کا مانا پایا گیا لہذا آپ کا اعتراض لازم نہیں آیا اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمع صفات الکمال لسم لمفہوم الواجب بذات کما قیلا لأنه ينافه دلالت کلمت التوحید علی ولذالک اختار ذالک دون الرحمنی اور اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے واجب الوجود ذات کے مفہوم کا اسم نہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کیونکہ توحید پر کلمہ توحید کی دلالت کرنا اس کے منافی ہے اسی وجہ سے ماتن رحمت اللہ تعالیٰ علی نے لفظ اللہ کو ذکر کیا نہ کہ لفظ رحمان کو واللہ علم لذات الواجب الوجودی لفظ اللہ علم ہے یا اسم اس میں اختلاف ہے علمہ تفتزانی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے نزدیک لفظ اللہ واجب الوجود ذات کا علم ہے اور علم میں نہ تو ودا کے لحاظ سے کسرت ہوتی ہے اور نہ استعمال کے لحاظ سے یعنی علم ایک ہی ذات کے لیے بنایا جاتا ہے اور ایک ہی ذات پر دلالت کرتا ہے جبکہ علامہ بیداوی کا موقف یہ ہے کہ لفظ اللہ مفہوم کلی پر دلالت کرتا ہے لفظ اللہ مفہوم کلی پر دلالت کے لیے بنایا گیا ہے یعنی لفظ اللہ یہ اسم ہے واجب الوجود کے مفہوم کے لیے یعنی واجب الوجود اقلاً کلی ہے اور کلی کا صدق کثیر افراد پر ہوتا ہے لفظ اللہ اسی مفہوم کلی کا اسم ہے مثلاً جیسے لفظ انسان کلی ہے اس کا صدق کثیر افراد پر ہوتا ہے اسی طرح لفظ اللہ کا صدق بھی ہر اس ذات پر ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو یعنی اقلاً واجب الوجود ہو یہ علیدہ بات ہے کہ خارج میں واجب الوجود ذات صرف ایک ہی پائے جا رہی ہے شارع رحمت اللہ تعالی نے واللہ علم کہہ کر علامہ بیداوی کا کنایتاً اور لا اسم لمفہوم الواجب بزاد کہہ کر سرحاتاً رد کر دیا اور لئنہ ینافہی دلالتو کلمت توحید علیہی کہہ کر اس موقف کے گلت ہونے پر دلیل بھی دے دی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم لفظ اللہ کو مفہوم کلی کے لیے مانیں تو اس طرح کلمہ توحید توحید کا فائدہ نہیں دے گا کیونکہ کلی میں تو کسرت ہوتی ہے جب لا الہہ کہہ کر تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی جائے اور اللہ کے کر معبود برحق کی وحدانیت کو ثابت کیا جائے تو آپ کے موقف کی روح سے وحدانیت ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ معبودان برحق کی کسرت ثابت ہوگی کیونکہ آپ کے نزدیک لفظ اللہ مفہوم کلی کے لیے بنایا گیا ہے آپ کے نزدیک لفظ اللہ مفہوم کلی کے لیے ہونے کی وجہ سے کسرت پر دلالت کرے گا لہذا علامہ بیداوی آپ کا موقف درست نہیں علامہ بیداوی کی طرف سے یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے موقف کی روح سے بھی کلمہ توحید توحید کا فائدہ دے گا کیونکہ ہم لفظ اللہ کو ودعا مفہوم کلی کے لیے مانتے ہیں نہ کہ استعمالا یعنی لفظ اللہ بنایا تو مفہوم کلی کے لیے گیا تھا لفظ اللہ بنایا تو مفہوم کلی کے لیے گیا تھا مگر ذات باری تعالی کے لیے اتنا استعمال ہوا اتنا استعمال ہوا کہ اب یہ ذات باری تعالی کے لیے علم کی طرح ہو گیا جیسے ابن مسعود کی وعدہ تو مفہوم کلی کے لیے ہے ہر وہ ابن مسعود ہو سکتا ہے جو مسعود کا بیٹا ہو مگر ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے اتنا استعمال ہوا اتنا استعمال ہوا کہ اب یہ حضرت ابن مسعود کے علم کی صورت اختیار کر گیا اسی طرح حضرت ابن عمر بنایا تو اس لیے ہے یعنی مفہوم کلی کے لئے بنایا گیا ہے ابن عمر ہر وہ ابن عمر ہے کہ جو عمر کا بیٹا ہو لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے لئے اتنا استعمال ہوا اتنا استعمال ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا علم بن گیا لہذا جس طرح ابن مسعود کی وضع مفہوم کلی کے لئے تھی پھر غلبہ استعمال سے جزی بن گیا اسی طرح لفظ اللہ کی وضع بھی مفہوم کلی کے لئے تھی پھر غلبہ استعمال سے جزی بن گیا اور جزی میں کسرت نہیں ہوتی لہذا ہمارے موقف کی روح سے بھی کلمہ توحید توحید کا فائدہ دے گا کسرت کا فائدہ نہیں دے گا شار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ماتین کے نزدیک مذکرہ توجیر درست ہوتی یعنی جو بعض لوگوں نے علامہ بیداوی کی سائٹ لیتے ہوئے علامہ بیداوی کی طرف سے توجیر بیان کی ہے اگر یہ توجیر درست ہوتی تو ماتین لفظ اللہ کے بجائے لفظ الرحمن ذکر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں الحمد للرحمن کیونکہ لفظ الرحمن کی وضع بھی ابتداءان مفہوم کلی کیلئے تھی پھر یہ ذات باری کے لئے اتنا استعمال ہوا کہ یہ ذات باری تعالیٰ کا علم بن گیا تو ماتین کے نزدیک اگر لفظ اللہ اور رحمن دونوں کا معاملہ یقصہ ہوتا تو ماتین کو لفظ الرحمن ذکر کرنا چاہیے تھا حالانکہ ماتین نے ایسا نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ ماتین کے نزدیک لفظ اللہ لفظ الرحمن کی طرح صرف استعمالا جزی نہیں بلکہ وضعا اور استعمالا دونوں طرح جزی ہے اور دونوں طرح جزی اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کا علم ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین